بی جی بی کا فلال بات کرتے ہیں پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی صدر محبوبہ مفتی کا بھی کیونکہ محبوبہ مفتی کی طرف سے بھی آج سرینگر کے اندر پریس کانفرنس کی گئی اور سرینگر کے اندر پریس کانفرنس کے دوران انہوں نے ایک بار پھر اس بات کی اور اشارہ دلایا کہ جمہو کشمیر کو بھی جوشی مٹ جیسے حالات کا سامنا کرنا پڑے گا کیونکہ اگر حالات کو بہتر نہیں کیا گیا یاتراؤں کو ارینج نہیں کرا گیا تو او دن دور نہیں جب جوشی مٹ جیسے حالات جمہو کشمیر کے اندر بھی ہوں گے یہاں پر محبوبہ نہیں رکی بلکہ آگے انہوں نے کہا کہ پاکستان کے ساتھ مذاکرات کے بغیر کسی طریقے سے بھی امن جمہو کشمیر کے اندر ممکن نہیں ہے اور بارت جوڑو یاترہ ایک بڑا پروگرام ہے اور ہم والیہانہ استقبال اس کا سرینگر کے اندر کریں گے محبوبہ مفتی کہ گورنمنٹ آف انڈیا جو ہے جمہو کشمیر کے لوگوں کے صبر کا امتحان لے رہی ہے تو ایک وقت انقریب آنے والا ہے کہ جب یہاں کے لوگ جو ہیں اور کہتے ہیں نا اس سے زیادہ برداشت کرنی پائیں گے اس سے بہت سال پہلے انہوں نے ایک تعداد بتائی تھی کہ جو پلگریمس کی ہونی چاہیے وہ چار ہزار یا ساڑے چار ہزار سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے وہ انہوں نے چار اور پانچ ہزار کے بیش میں ہونے چاہیے جو وہاں جائیں اور جو پہلے گوڑوں پہ جاتے تھے پالکی میں جاتے تھے پیدل جاتے تھے تو جو انوائنمنٹ ہے اس کا بی 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 بچا ہوتا تھا تو یہ میں خالی امرنات یاترہ کیلئے یا بیشن دیوی کیلئے نہیں کہہ رہے ہوں آپ خود ہی دیکھ لیجئے گاؤں مک گلیشر جو ہے وہاں کی یاترہ کو کیسے رگلریز کیا گیا ہے وہاں چار سو پانچ سو سے زیادہ لوگ جائی نہیں سکتے ہیں اور گاؤں مک گلیشر کے اندر نہیں جا سکتے ہیں جسٹنس پہ رہتے ہیں تو یہی بات میں نے کہی کہ جو جوشی مٹ میں ہوا اور جس طرح سے وہاں کے انوائنمنٹ کے ساتھ کھلوار کیا گیا ہے جو چار دام کی سڑک بنا بنا کے باقی چیزیں کر کر کے ٹینلز کھوڑ کے وہاں کے لوگ اس وقت پاور پروجیکٹ بنا کے وہاں کے لوگ اس وقت مسئبت میں ہیں یہ حال کہیں کل ہمارا نہ ہو کیونکہ ہمارے یہاں بھی سڑکیں جنگلوں میں لی جا رہی ہیں پورا کیو تک بنایا جا رہا ہے اور تعداد کے اوپر کوئی لیمٹ نہیں ہے تو کہیں خدا نہ خواستہ کل کو یہاں بھی اس قسم کی ٹریجیڈی نہ ہو دیکھئے بارل جوڑو یاترہ جو ہے فور می بارل جوڑو یاترہ جو میرے لیے وہ مانے رکھتی ہے کہ کانگریس پارٹی کی جو ایک سٹرگل رہی ہے اس ملک کو نہ صرف آزاد کرنے میں بلکہ اس ملک کو ایک سیکلر ڈیموکراتک کنٹری بنانے میں جس کو بی جے پی اس وقت تار تار کرنے پر تلی ہوئے جس کونسٹوشن کو وہ برباد کرنے کے پر تلی ہے محبوبہ مفتی سرینگر کے اندر پرس کون فرن